یہ کہانی ہے ایک بہت خوشحال جنگل کی یہ جنگل بہت ہرہ بھرہ تھا اور بہت سارے جانور ایک ساتھ خوشی خوشی اس جنگل میں رہا کرتے تھے جنگل میں وقت گزرتا جا رہا تھا سارے موسم سردی گرمی خضا بہار سب آتے تھے اور چلے جاتے تھے لیکن کچھ وقت بعد ایسا ہوا کہ اس جنگل میں سردیوں میں انتہائی شدی سردی پڑی اتنی سردی تو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پڑی تھی سارے جانور بے انتہا پریشان تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے بہت سارے جانور سردی کی وجہ سے مر رہے تھے سارے جانوروں میں سب سے زیادہ تیز دماغ ہمیشہ کی طرح لومڑی کا ہی تھا لومڑی نے جنگل میں جانوروں سے کہا یوں تو میرے پاس ایک ترکیب ہے اگر تم سب جانور میری مدد کرو تو ہم جس جنگل کی سردی میں تھوڑی سی کمی کر سکتے ہیں اور سب ایک ساتھ ہاں سے خوشی رہ سکتے ہیں لیکن اس نے ہم سب کو مل کے محنت ضرور کرنی پڑے گی توتی نے کہا ہمارے جنگل کے جانور سردی کی وجہ سے مر رہے ہیں لومڑی کوئی بھی اگر ایسی ترکیب ہے کہ جس سے ہم تھوڑا بچ سکیں تو تم ہمیں ضرور بتاؤ ہم وہ سب ضرور عمل کریں گے لومڑی نے کہا کیوں نہ ہم سب جانور اپنے جنگل میں آگ جلا کر رہا کریں اگر ہم درمیان میں آگ جلائیں گے تو اس کی گرمی سے سارے جانور بہت فائدہ اٹھائیں گے اور بیمار بھی نہیں ہوں گے اور مریں گے بھی کم شیر نے لومڑی کی بات سن کر پورن کہا نہیں یہ بہت ہی فضول آئیڈیا ہے سارے جانوروں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم آگ کی گرمی سے محفوظ رہیں گے سردی سے لیکن آگ کی وجہ سے ہمارے جنگل میں آگ بھی لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں بچے گا اسی لیے یہ آئیڈیا مجھے بلکل اچھا نہیں لگا شیر کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا ویسے تو وہ چھوٹا تھا لیکن بہت ذہین تھا اپنے شیر بابا کی بات سن کر فوراں کہہ پڑا لیکن شیر بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو لونگلی کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا ہے ارے بھائی آپ جنگل میں آگ لگ جانے کی خوف سے در رہی ہیں لیکن آپ سردی سے نہیں در رہے جس کی وجہ سے آلڈیڈی جانور بہت مر رہے ہیں اور آگ تو ہم حفاظت میں جلائیں گے نا ہم سب کی موجودکی میں جلائیں گے نا کوئی نہ کوئی ضرور پہرہ دے گا پھر کئی اور آگ نہ پھیلے اور ہم ایسی جگہ جلائیں گے جہاں کوئی لکڑی یا کچھ ایسی چیز نہ ہو ہم زمین پہ جلائیں گے اور حفاظت میں رکھیں گے بابا شیرو تھنڈ تو مجھے بھی بہت لگ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ تھنڈ کی وجہ سے کہیں ایک دن میں بھی نہ مر جاؤں غور کیا بات میں دم تو تھا تو بس چینے لومی سے کہا ٹھیک ہے اگر تم نے یہ مچورہ دیا ہے تو میں اس سب کی ذمہ داری اب تمہیں ہی دیتا ہوں جاؤ تم جا کے سارے جانوروں کی مدد سے جنگل کے دمیان میں آگ لگاؤ اور حفاظت کرنا کہ کہیں آگ پھیل نہ جائے چونکہ اگر ایسا ہوا تو میں آگ پھیلنے سے پہلے ہی تمہیں اپنا شکار بنا لوں گا لومڑی دل ہی دل میں خوش ہوئی چونکہ وہ ایک بدنام جانور ہے کیونکہ اس کی چلاکیوں اور تیز دماغیوں کی وجہ سے بہت کم ہی جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن آج اس نے کچھ ایسا کام کیا تھا جس سے جانور فائدہ اٹھائیں گے موسیقی 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 موسیقی